زہر آباد میں سی پی آئی پارٹی کی جانب سے بھارت انگر کالونی میں موجود سی پی آئی پارٹی آفس میں ایک روزہ بھوکھر تال رکھی گئی تھی جس میں سی پی آئی زلے سنگارڈی صدر سید جلال الدین اور حلق اسمبلی زہر آباد سیکرٹری کے نرسی ملو اور آل انڈیا تنسیم انصاف کے زلے صدر محمد اشفاق اور زلے سنگارڈی کانسل ممبر محمد افزل کے علاوہ سی پی آئی قائدین موجود تھے اس موقع پر بات کرتے ہوئے سید جلال الدین نے وزیرالہ کے سیار سے گھرے لو سروے کی طرز پر تلنگانہ کی ساڑھے چار کروڑ عوام کا ٹسٹ کروانے کا مطالبہ کیا انہوں نے بتایا کہ کورونا وائرس کی وجہ سے ہماری ریاست تلنگانہ میں عوام بہت پریشان ہے اور وزیرالہ کی جنرشی گھر راہ حکومت کے جانب سے قریب عوام اور مزدوروں کو دی جانے والی پانچ سو اور پاندرہ سو روپے رقم اور فی فرد بارہ کلو چاول نہ کافی ہے اندان سات ہزار روپے اور فی فرد بیس کلو چاول فرہم کریں انہوں نے مزید کہا کہ ہندوستان کی کئی ریاستوں کے مزدور لوگ ڈاؤن کی وجہ سے تلنگانہ میں فسے ہوئے ہیں اور انہیں اپنے گھر واپس جانے کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس لیے ان کے لیے ٹرینوں اور آٹیسی بسوں کا انتظام کرنے کا مطالبہ کیا دوسری جانب پولیس پر عوام ضروری اشیاء کیلئے گھروں سے باہر نکلنے پر ان کی گاڑیاں ضبط کرتے ہوئے انہیں حراسہ کرنے کا الزام آئیت کیا اور حکومت سے فوری ضبط شدہ گاریوں کو چھوننے کا مطالبہ کیا اس کے علاوہ پچھلے دو ماہ سے پریشان حال عوام کی برقی بلز ماف کرنے کا بھی حکومت مطالبہ کیا اور ایک روزہ بھکھرتال سے ٹی پی سی سی کانگریس انچارج وائی نیروتم نے خطاب کرتی ہوئے حکومت سے صفی دراشن کارڈ سارفین کو سات ہزار روپے اور مزدوروں کو چار ہزار روپے اور فی فرد بیس کلو چاول دینے کا مطالبہ کیا اس کے علاوہ لوگ ڈاؤن کے دوران پولیس ڈاکٹرز اور سرکاری اہتداروں کے علاوہ پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا نمائندے بھی اپنی جانوں کی پرواہ کے باقیر کام کر رہے ہیں اس لئے صحافیوں کو بھی فیقس پندرہ ہزار روپے دینے کی ماں کی بصورت دیگر لوگ ڈاؤن کے بعد کلیکٹر دفتر کا گھراؤں کا انتباہ دیا کامیش پاٹی 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 کامیش پ موسیقی موسیقی موسیقی